ہی گائز ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل اڈوانس ٹیک آج میں آپ کے لئے بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو لے کے آؤں کہ جو مہندرہ سکورپیو ہے اس کا ایسی کمپریسر سٹارٹ نہیں ہو رہا کمپریسر کا کلچ نگیز نہیں ہو رہا اور گاڑی میں بالکل کولنگ نہیں ہو رہی ہے مکینک کے پاس آؤں تو مکینک نے چیک کر کے بتایا کہ جو ایسی گیسہ وہ کمپلیٹلی لیک ہو چکی ہے اور اس کے بعد مکینک نے ایسی سسٹم کے ساتھ فلو میٹر لگا کے ایسی سسٹم میں ائر پریشر دیا اور گاڑی میں کہیں لیکیج آئی ہے اور اس کے بعد مکینک نے یہ سیم اٹیچمنٹ ڈائریکٹ گاڑی میں ہی تھی کولنگ کوائل تو تب کولنگ کوائل کو یہ اٹیچمنٹ لگا کے کولنگ کوائل میں ائر کا پریشر دیا اور کولنگ کوائل میں لیکیج آئی ہے اور آج میں اپنی گاڑی میں نیو کولنگ کوائل کو انسٹال کرواؤں گا صبح کے ساڑھے نو ہو چکے ہیں اور میں آ گیا ہوں سیکٹر 38 ویسٹ موٹر مارکٹ چنڈی گھڑ میں کاکا الیکٹریکل اینڈ ایسی رپیئر کے پاس یہاں پر گاڑی کا جو کمپلیٹ ایسی ورک ہوتا ہے اور ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو جھوٹ سبسکرائب کریں اور ویڈیو کے اینڈ تک بنے رہے ویڈیو کے اینڈ میں میں آپ کو ٹوٹل کوسٹ داؤں گا کولنگggerکائل کا مکانیکی لیبر کا اور گیس چارجنگ کا تو اس کا جو ڈیش پورد ہوا دس میٹر ہوگا اور اس کے بعد جو اس کی کولنگ spacer کھلے گی تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورا ڈیش دگیو ڈیس منٹل ہونے کا پروسس سٹارٹ ہو چکا اور اس کی ہیٹنگکور کی پائپ ہے اور یہ آگے کی سائٹ سے بھی ڈسکنیکٹ کر دیا اور اس کی ایسی کی پائپ لائن بھی ڈسکنیکٹ کر دییا اور ابھی جو مکانیک اس کے ائر کون سے جو ایر کی ڈیریکشن کے لئے پائپس دی گئی ہوتی ہیں ان کو کھول کے باہر نکال رہا ہے اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پورا کا پورا ائر کون اسیمبلی ہے وہ مکینک نے کھول کے باہر نکال لیا ہے یہ اس کے کولنگ کوئیل کی پائپلائن ہے اور یہ اس کے ہیٹر کور کی پائپلائن ہے جس میں کولنٹ سرکولیٹ کرتا ہے اور ابھی مکینک اس پوری اسیمبلی کے سکروز اور کلیمپس کو کھول کے ہیٹر کور اور کولنگ کوائل کو باہر نکالے گا تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میکینک نے ہیٹر کور کو کھول کے باہر نکال لیا ہے اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اس کی کولنگ کوائل ہے کولنگ کوائل کو میکینک کھول کے باہر نکالے گا اور اس کو بڑے آرام سے کھولنا پڑتا ہے تاکہ جو ائر ڈریکشن کے لئے الگ سسٹم دیا گیا اندر اس میں سے کچھ ٹوٹ نہ جائے تو بہت دھیان سے اس کو کھولنا پڑتا ہے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مکینک نے کولنگ کوائل کو کھول کے باہر نکال لیا اور کولنگ کوائل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی برے طریقے سے چوکو رکھی ہے رست لگ چکا ہے اس کو نیچے کی سیڈ سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور کافی کنڈیشن خراب ہے کولنگ کوائل کی ابھی کولنگ کوائل کا لیک ٹیسٹ ہوگا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مکینک نے سیم گاڑی کی جو اٹیچمنٹ ہے وہ کولنگ کوائل کے اوپر لگا دیا ہے اور یہ انہوں نے اولڈ گاڑیوں کی نکال کر رکھی ہوتی ہے اور ہر گاڑی کی کووڑنگ کوائل کی اٹیچمنٹ ان کے پاس رہتی ہے اور ابھی آپ دیکھ سکتے کی مکینک نے فلو میٹر کو کووڑنگ کوائل کے اوپر اٹیچ کر دیا ٹائٹ کر دیا اور ابھی اس میں ائر پریسر دیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹو ففٹی تک جو ائر پریسر ہے کووڑنگ کوائل میں دے دیا اور ابھی کووڑنگ کوائل کو وارٹر بکٹ میں ڈپ کر دیا ہے لیکیز کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کولنگ کوائل لیک ہے اور کنسٹینٹلی جو ائر بابلز ہیں اس میں سے نکل رہے ہیں اور ساتھ ہی مکینک نے ائر کون کی فل اسیمبلی اور کیبن فیلٹر کو واتر پریشر سے واش کر دیا اور ائر پریشر سے ڈرائی کر دیا اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیش بورڈ کمپلیٹلی ڈسمنٹل ہو رکھا اور اس کے لیبر چارجس بھی بہت ہائی ہے جو میں آپ کو ویڈیو کے انڈ میں بتاؤں گا تو مکینک نے مجھے بولا تھا کہ 9.30 آنا مورننگ میں تب ہی ہی ایوننگ تک کام ہو پائے گا کولنگ کوائل لپلیسمنٹ کا اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مکینک نے جو بلور ہے بلور کو بھی واتر پریشر کے ساتھ واش کر دیا اور ائر پریشر کے ساتھ ڈرائی کر دیا اور جو ہیٹر کو رہا ہیٹر کو بھی کمپلیٹلی پریشر واتر سے واش کر دیا گاڑی کے لیے نیو کولنگ کوائل آ چکی ہے اور ویڈیو کے انڈ میں میں آپ کو کولنگ کوائل کا ریٹ بتاؤں گا میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں میں اپنی ہر ویڈیو میں سپیر پارٹ کا ریٹ اور مکینک کے کیا لیبر چارجس ہے کمپلیٹ بتاتا ہوں اور نیو کولنگ کوائل کا بھی ابھی لیک ٹیسٹ ہوگا کیونکہ نیو کولنگ کوائل میں بھی منفیکسرنگ ڈیفیکٹ ہو سکتا ہے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وارٹر بکٹ میں ڈپ کر دیا ابھی اس میں کسی بھی طرح کوئی لیکز نہیں ہے جو چھوٹے چھوٹے ببلز آ رہے ہیں اس کے فنس میں جو ائر ٹرائپ ہے اس کی ہے تو جو کولنگ کوائل کی جو فٹنگ ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے ائر کون میں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو فٹ ہونے کے بعد جو ائر کون کی پوری اسیمبلی ہے ابھی اس کو ڈیش بورڈ میں فٹ کریں گے تو ابھی فٹ ہونے کے بعد ہی میں آپ کو آگے دکھاؤں گا ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ائر کون ہے وہ فٹ ہو چکا ہے اور ساتھ ہی مکینک نے جو ائر پریشر دے دیا ہے فلو میٹر ساتھ میں لگا کے کیونکہ پتہ چل جائے گی کوئی ابھی باقی سسٹم میں لیکز تو نہیں ہے اور ساتھ ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنے بھی ڈکٹ ہیں ایسی کے اس کے اوپر مکینک نے نئی فارم لگا دیا ہے تاکہ جو ائر کا فلو ہے وہ پروپر بنے اور ائر کہیں پیچ میں سے لیک نہ ہو ڈیش بورڈ کی کمپلیٹ فٹنگ ہو چکی ہے اور جو ائر پریشر دیا گیا تھا لیکز کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے نیو کوائل فٹ کرنے کے بعد وہ بلکل مینٹین ہے سسٹم میں کوئی لیکز نہیں ہے اور کنڈینسر کو بھی پریشر ووٹر کے ساتھ واش کر دیا اس کو واش کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ ڈسٹ کے ساتھ چوک ہو جاتا ہے اور جو گیس چارجنگ مشین ہے اس کی پائپ لائن کو گاڑی کے لو پریشر والو کے ساتھ کنیکٹ کر دیا اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مشین سسٹم کو آٹو ویکیوم کر رہی ہے اور ایکسٹرا ائر کو سسٹم میں سے نکالے گی اور ابھی لیک ڈیٹیکشن ٹیسٹ کر رہی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سسٹم میں کسی بھی طرح کی کوئی لیکز نہیں ہے اور مشین نے ابھی سیون ایمل آئل انجیکٹ کر دیا کمپریسر میں اور ابھی گیس کو چارج کر رہی ہے ایسی سسٹم میں اور یہ مشین بہت اڈوانس ہے یہ پروپر گیس کو ڈالتی ہے گاڑی کی کپیسٹی کے اکارڈنگ تو اس کے بعد گاڑی کی جو کولنگ اب بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 800 گرام جو گیس ہے وہ مشین نے سسٹم میں ڈال دیا اور ابھی ایچ پی ایل پی جو والو ہے اس کو کلوج کرے گا مکینک اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں صبح ساڑھے نو آیا تھا اور رات کے ساڑھے آٹھ ہو چکے ہیں اور اب جا کے گاڑی رڈی ہوئی ہے اور جو میرا ٹوٹل کوسٹ آیا اس کو رپیئر کروانے کا فورٹی ایٹھ ہنڈرڈ روپیز کی جو کوائل ہے اور تھری تھاؤزنڈ مکینک کی لیبر ہے سکسٹین ہنڈرڈ روپیز کی گیس ہے کیونکہ گیس اس میں 800 گرام ڈالی ہے اور ایک گرام گیس کے ٹو روپیز ہیں اور جو سولہ سو روپے بنتے ہیں اور ساتھ میں کنڈینسر واشنگ اور جو مشین کے لیبر ہے وہ 400 روپیز ہیں تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے گاڑی کو سٹارٹ کر دیا اور ایسی ڈکٹ میں ڈیجیٹل تھرمومیٹر لگا دیا اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اس کی کولنگ ہے آئیڈل سٹارٹ پہ 9.6 تک پہنچ چکی ہے اور اگر 10 تک ہو تو مکینک اس کو اوکے کر دیتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو جب سبسکرائب کریں